میرے بھائیوں آقا نے فرمایا ہے اوہ صاحبیوں جس کا ایمان مضبوط ہو جس کی موت کلمے پر ہو نیک بندوں کی روح ایسے نکالی جاتی ہے اگر کوئی ماں بہن عورت آٹا گوند رہی ہو گوندے گوندے سر کا بال آگے لٹک گیا ہو اور اس بال سے ایک بال ٹوٹ کر آٹا پر گن گیا ہو اور گوندے گوندے اس آٹے کو پیچھ میں کر دیا ہو پھر انگلی سے کھینچ لیا ہو آٹے میں سراغ نہیں رہے گا یہ نیک بندے جو ہوتے ہیں اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے پھر ہم اور آپ اس دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے قبر کے اندر قبر بتایا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے پہلی منزل ہے قبر کے اندر رکھا جائے گا جب قبر کے اندر رکھا جائے گا عذاب دینے والا فرشتہ جس کے پاس آگ کے انگارے ہوگا وہ آگ کا انگارہ ایک اونٹ کی اونچائی کے برابر ہوگا اس کے ساتھ میں ہوگا ازدے ہوں گے بچھو ہوں گے قبر کے پاتھ کو دوسرے پاتھ سے ملا دیا جائے گا مرنے والے کی پسلی ایک پسلی سے دوسری پسلی میں پس جائے گا وہ عذاب دینے والا فرشتہ پہل کے پاس کھڑا ہو جائے گا عذاب دینے کی کوشش کرے گا ہمارا اور آپ کا نیک آمال جس کو ہم نماز کرتے ہیں ہماری نماز پیر کے پاس میت کے پیر کے پاس ہمارے اور آپ کے پیر کے پاس کھڑی ہو جائے گی اور نماز کہے گی اے عذاب دینے والے فرشتے میں اس کی نماز ہوں تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے پھر وہ بندہ گھوم کر کمر کے پاس آئے گا یعنی بندہ نہیں فرشتہ وہ فرشتہ عذاب والا فرشتہ گھوم کر پھر کمر کے پاس آئے گا عذاب دینے کی کوشش کرے گا جب عذاب دینے کی کوشش کرے گا ہمارا روزہ اس کو روک لے گا روزہ کہے گا اے عذاب دینے والے فرشتے انہوں نے روزہ رکھا تھا دن بھر فاقع کیا تھا اللہ کے حکم کے بغیر اس نے پانی نہیں پیا تھا اس لئے اس کو عذاب نہیں دے سکتی ہاتھ سے روکے گا پھر عذاب دینے والا فرشتہ گھوم کر ماتھا کے پاس آئے گا سامنے سے پھر عذاب دینے والا فرشتہ جب ماتھا کے پاس پہنچے گا ہمارا صدقہ ہاتھ کھڑا کر دے گا کہے گا اے عذاب دینے والے فرشتے جب پیر کے طرف سے عذاب نہیں دے سکے کمر کے پاس عذاب نہیں دے سکے تم ماتھا کے پاس کیوں آ گئے ہو میں اس کا صدقہ ہوں نیکہ ماتھا عذاب دینے نہیں دوں گا پھر وہی فرشتہ گھوم کر پھر کمر کے پاس دوسرے سائٹ سے کھڑا ہوگا ہم نے جو بہن کا حق عدا کیا ہے ہم نے جو پڑوسیوں کا حق عدا کیا ہے ہم نے جو لوگوں کا حق عدا کیا ہے ہم نے جب مدرسے کی بچے کو طالب علم کو استاد کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے وہ عمال کھڑے ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ تم عذاب نہیں دے سکتے پھر جب وہ فرشتہ کھوم کر پیر کے پاس آئے گا اللہ تبارک و تعالی آواز دیں آج ہماری مائیں اور بہنیں کھانا بناتی ہے پھر اس کو ڈھکتی ہے تاکہ اس میں مکھی نہ بیٹھے ہماری ماں اور بہنیں جب کھانا بناتی ہے کھانا پروزتی ہے برتن میں ڈالتی ہے پھر کھانے سے پہلے اس کو انتظار کے لیے رکھتی ہے تو ایک ہمارے ادھر پانس کا ہوتا ہے اس کو ڈھک دیا جاتا ہے آئیں گے لوگ کھائیں گے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اے عذاب دینے والے فرشتے میری رحمت نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ڈھک دیا ہے اس کو میں نے رحمت سے تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو ہٹو پیچھے ہٹو سونے تو میرے بندے کو یہ میرا نیک بندہ ہے میرے بھائیو آج معاشرے کی برائی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو قبر کے اندر رحمت چاروں طرف سے ہمیں گھیر لے گی اس کی لئے عمال کرنا ہوگا آج معاشرے کی برائی میری ماں اور بہنے سر میں دپٹا نہیں رکھتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آخری وقت ہوا جب آپ کا آخری وقت ہوا آپ نے بولا کر حضرت علی سے فرمایا اگر میرا انتقال میری موت دن میں ہو جائے تو سناجر رات کو اٹھا شیرِ خدا حضرت علی نے کہا فاطمہ تو دونوں جہان کے سردار کی بیٹی ہے میں تو لوگوں کو دعوتیں کروں گا بلاؤں گا بلا بلا کر یہاں پر جمع کروں گا حضرت فاطمہ نے کہا نہیں میرا اجازت نہیں ہے جس طریقے سے دنیا کے اندر میں نے پردہ کیا ہے اور پردہ کرنے کے وجہ سے میرے جسم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے شوہر کے علاوہ بیٹا کے علاوہ اے علی شیرِ خدا میری لاش کو رات میں اٹھانا تاکہ جنازے میں بھی میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے رخصت ہونے کے بعد اسی درز پر آپ کو دفنایا کفنایا جاتا ہے قل قیامت کے دن جہنم کے اوپر پل بچھایا جائے گا جس کو پل سرات کرتے ہیں میرے بھائیوں وہ پل پندرے سو برس پندرے برس نہیں پندرے سو برس صرف اس کی چڑھائی ہوگی پندرے سو پانسو برس پانسو برس صرف اس کی چڑھائی ہوگی اور پانسو برس پرابری ہموارکی ہوگی پانسو برس اس کی ڈھلائی ہوگی یعنی پھل وہ نیچے کو آئے گا اور وہ پھل بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاطمہ کو گجاریں گے آواز دیں گے اے فرش تو آواز دو شہر خدا کی بیوی گزرنے والی ہے اے فرش تو آواز دو حضرت فاطمہ گزرنے والی ہے اے فرش تو آواز دو اے فرش تو آواز دو دونوں جہان کی سردار میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ گزرنے والی ہے میرے بھائیوں آواز دیتے ہیں فرش تو کے ذریعے اے اولین و آخرین کے لوگو آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے لوگو فاطمہ تو زہرہ پلسرات سے گزرنے والی ہے اس لیے اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے کرو میرے بھائیوں پھر حضرت فاطمہ اس سے گزرے گی میرے بھائیوں یہ معاشرے کی برائی ہے جو پردہ ختم ہو رہا ہے آج میری ماں اور بہنوں کے سر پر دپٹا نہیں ہوتا غیر قوم کے رسموں کو رائز کر رہی ہیں بارات میں جائیے شادی میں جائیے بھولی ماں میں جائیے مرنے اور جینے میں جائیے مارکٹ میں جائیے ہماری ماں کے سر پر دپٹا نہیں ہوتا دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے یہ پردہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جیوری کے جریے زمین پر اتارا پردہ کو اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو کفر کرتے ہیں نماز چھوڑنا کفر ہے پردہ کو چھوڑنا بھی کفر ہے پردہ فرض ہے پیسے والوں پر زکاة فرض ہے حج فرض ہے انسان کو نماز جیسے اللہ تبارک و تعالی بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عدا فرمائے شاد و آباد رکھے پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسری ویڈیوز میں